اب ہم یہاں پر موڈل نمبر اٹھارہ کے سوالات کے جوابات دیکھنے جا رہے ہیں پہلا ہمارا سوال ہے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو سکتی ہے کیوں کہ تو اس کا جواب ہے وجوہات کی پیشن گوئی جائے تو نہیں کی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے دوسرا سوال اگر آپ بچے کے ساتھ کسی بھی جنسی جرم کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کس کو ریپورٹ کریں گے تو وہ ہے پولیس ایس جے پی ایو جرم کب ایک ایگریویٹڈ جرم بن جاتا ہے تو جواب ہے اس کا جب جرم کسی اعتماد یا آتھارٹی کی پوزیشن میں ہونے والے ایک شخص کے ذریعے کیا گیا ہو اس کے بعد ہے کس طرح ایک استاد جنسی زیادتی کے بارے میں اشتراک کرنے والے بچے کی مدد کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ہمدردی کے ساتھ بچے کی بات سن کر اور اس سے گفتگو کر کے اس کے بعد ہے ایک بچے کو فہش تصاویر دکھانا صفر صفر کے تحت آتا ہے وہ ہے جنسی زیادتی اس کے بعد زندہ رہنے کا حق میں شامل ہے وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ اس کا جواب رہے گا اس کے بعد بچوں کا جنسی استحصال کرنے کی ریپورٹ کی جانی چاہیے جب ہم ان تمام حالات کے بارے میں جانتے ہو تو ہمیں ریپورٹ کرنے چاہیے اس کے بعد بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لیے کون سا خصوصی کانیونی ایکٹ بنایا گیا ہے وہ ہے پوکسو ایکٹ دوہزار بارہ بچوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے لڑکیا اور لڑکیوں کا دونوں کا بچہ کون ہے کوئی بھی فرد جس کی عمر 18 سال سے کم ہو وہ بچہ ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہاں پر موڈل نمبر 18 کے سوالات کے جوابات ہیں جو آپ لوگ کو کرنا ہے موسیقی